قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرقوں میں بٹنے سے بچنے کے لیے کومن بانڈ گیا ہے قرآن سویڈن میں ایک شخص نے اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے کر اسلام مخالف مظاہرہ کیا ہے اور اس نے اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے کر قرآن پاپ کو نظر آتش کیا شہید کیا ہے اور اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کرنے آئے ہیں ناظرینی قرآن میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پوری مسلم عمد میں امیلپ کی پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہمیشہ دی موٹیویٹ کیے ہیں بودل کنٹریز میں مسلم مخالف ہمیشہ مظاہرہ ہوتے ہیں پہلے فرانس نے بھی اپسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف پر رب انہوں نے سارشنس کی اب سویڈن نے سویڈن ایک ایسا کنٹری ہے میں آپ لوگوں کو بتا جاؤ جاؤں سویڈن کے خلاف جو آباز اٹھا ہے سب سے پہلے ترکی نے اٹھایا وہاں پہ لیک لائز ایک شخص جو مظاہرے میں ٹھہرا تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر اس شخص نے اس شخص پہ پھینکا پتھر پھینکنے سے اس شخص کو انہوں نے سات سال قید کری کہ مظاہرے میں آپ نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے سات سال کیا ہے یقین کیجئے گا کہ وہ شخص ماں مظاہرہ دیکھ رہا تھا وہ شخص نے اٹھا کے پتھر پھیکا اور اس کی خلاف جو شخص ماں پہ قرآن پاک کو شہید کر رہا تھا تو میں آپ کو آپ لوگوں کو ایک بات جنرلی بات بتاتا جوں پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں اس میں سے آپ یقین کیجئے گا سیمیٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو مسلم مخالف ہیں مذہب اسلام کے خلاف ہیں حالانکہ اس ٹھیک پوری کنٹری میں مسلم ممالک بہت زیادہ ہیں ایک سو بامنی ایک اتنے رون وٹ ملک ہیں الجزائر چبوتی چارٹ سوڈان انڈونیشیا پاکستان وہ بہت سے اسلام ملک ہیں سعودی اربیہ لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ابھی اس مخالف جو انہوں نے یہ بغیر تکی ہے جو انہوں نے مذہب سویڈن گورنمنٹ نے یہ اپنا مقرور شہرہ دنیا ملایا ہے اس کے خلاف صرف ترکی نے آماز اٹھایا حالانکہ پاکستان کی طرف سے کسی شخص نے کوئی ایسی بات نہیں کی مذہب ایک ہم اگر دیکھیں نا ہم سب لوگ جو کہ یقین کیجئے گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنے اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے جو اچھی سب ملک تو اس پہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سویڈن کے صفات خانے کے پار یہاں پہ کوئی حگامہ ہوئے یا کچھ پہ ہوئے وہ لوگ نہیں بات کرتے حالانکہ انہیں بات کرنی چاہیے کہ فرنٹ پہ بات کرنی چاہیے اللہ کی لانا تو ایسے لوگوں کے اوپر جو ابھی بھی اسلام مخالف ہیں انہوں نے اپنے دل میں بغض رکھا ہوئے دیکھیں کہ ہم تو ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں اصل مسلمان اصل شخص وہی ہے جو کسی کو ٹھیس نہ پنچا ہے کسی کے مذہب پر یہ کسی کے مذہب پر بات رہے ہیں اسلام ایک آمن پسند مذہب ہے ہمیں یہ دنیا کو بتانے کہ اسلام ایک آمن پسند مذہب ہے ہماری جو پیچرز کچھ ایسے لوگوں نے کچھ لوگوں نے جو کہ جنہوں نے صرف اسلام کا ایک لپادہ اڑا ہوئے انہوں نے اسلام کی پیچرز دنیا میں خراب کی ہے اسلام بہت اچھا ہے آپ یقین کیجئے اگر کوئی مخالف شخص جو ملک سمجھتا ہے میری وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی بھی ہو وہ ہندو ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ شخص صرف قرآن پاک کو پڑھ لے اس کو عربی میں اپنی یا اپنی لیگمج میں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے اب تو ہر چیز آم ہے اپنی لیگمج میں کنورڈ کر کے پڑھ لے اسے سمجھ آجیں گے اسلام کی اسلام ہے تو یہ مخالف ہے اللہ پاک میں پران پاک میں فرمائے کہ ان آنکھوں پر ان کے دل پر میں نے مکر لگاتی ہے ان لوگوں کو ہدایت اور حقیقت سمجھ ہی نہیں آئی یہ وہی لوگ ہیں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مسجد میں جمعہ کے دن ایک شخص نے آتا فائلنگ کر دیتے اور اس شخص نے وہاں پہ سب نمازل کو شہید کر دیا تھا یہ لوگوں کے دلوں میں اب حالیہ میں عید قربہ ہے جب ہم قربانی کر رہے تھے تو قلب میرے دماغ میں ایک بات ہے تو میں نے اپنے ماں دوستوں کو بھی کہا کہ دیکھیں کہ حالکہ الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم ایک ازاد میں یقین کیجئے ہم نے کہا یہی قربانی جو ہم کر رہے تھے ہوئے کہیں تھے میں نے کہا یہی قربانی اگر آپ لوگ انڈیا میں کسی ایسے قصبے میں یا کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ گو ماتا رکشہ دل کے تنظیم ہے انڈیا میں وہاں پہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کشمیر والے سیٹ پہ آپ دیکھنے یا وہاں انڈیا والے سیٹ پہ یہ قربانی پہ رہنے بہت زیادہ پبندی ہیں میں نے لوٹ سپیکر بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ماں کہہ رہے تھے کہ کسی ایسے کو ہم نے خون دیکھا کہے گا گلب نالی میں تو ہم اس کے خاندال کبھی خون نالی میں بھائیں گے اور یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ دیکھئی لوگوں نے اتنے زیادہ اسلام مخالف مخالفت ہے اللہ تعالی نے قرآن پر فرمایا کہ یہ ہوتی کبھی آپ کے دوست یہ کبھی آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے اللہ نے سچ فرمایا یقین کیجئے کہ اللہ نے قرآن پر میں یہ بھی فرمایا کہ میں ہی تمہارا سچا دوست ہوں اور مجھ سے بڑا آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں اللہ کی ذات کے سوائے انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی چیز مخلص نہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں لکھنا چاہیے بلیک ملک کے ہیشٹیک بنانا اللہ کی لعنت ہو ایسی گورنٹ پہ جو اسلام مخالف ہیں اور انہوں نے سپورٹ کرتے ہیں جو باقی کنٹریز نے سپورٹ کی ہوگی لیکن گورنٹ سے اجازت لے کر شخص نے کیا تو وہاں پہ جو ایک کردار ہے گورنٹ کا ہی ہے لیکن اس شخص نے اس سے پتا بھی تھا کہ یہ مزہرے ہوں گے اس کے بعد لیکن اس گورنٹ نے یہ قدم اٹھا دیا کیونکہ زہری بات بہت سی تنظیم ہوتی ہیں جو مسلم مخالف ہیں انہوں نے اسے سپورٹ کی ہوگی کہ آپ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سپورٹ کرتے ہیں لیکن دیکھیں جو مرضی کر لیں پیشک مرضی دبائیں اللہ تبارہ وطالہ اتنی رزت دیں یقین کی جگہ میں سنا تھا میں ایک واقعہ سنا پڑھا تھا کہ وہاں پہ کران پر تنی پبند تھی لوگ جو ہیں اس پہ لوگوں کو مار دیتے جو کران پر پڑھتا تھا یا جس کران کی تلیم دی تو اتنی پبندی میں وہاں کے لوگوں نے جو حافظ تھے انہوں کو ایسے پڑھانا شروع کر دیا ایک بھی قرآن پہ کسی ایسے برامان نہیں ہو تھا لیکن وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ حافظ دی جو